ایک خاتون ہے جس کا نام چوہان تھا پھر یہ بن گئی زینب چوہان کہا کہ میرے شور کے دفتر میں ایک برہمن لڑکی آشا شرما کلرک تھی بہت خوبصورت ایکٹف بلکہ میں کہوں گی اوور ایکٹف تو یہ بات بھی سچ ہوگی اس لڑکی کی ہر ادا میں اس کی شکل میں اس کی آواز میں اس کی انداز میں غرض ہر چیز میں بلا کی کشش دی دیکھو بھائی تصویر کے لیے حرام چیز ہے خامہ کا بیان میں تکلیف ہوگی اس لئے کوئی کوشش نہ کریں بار بار اعلان ہوتا رہتا ہے ساتھی بھی کھڑے ہوئے ہیں ساتھ بیٹھے بھی ہوئے ہیں بات میں واش کر کے دے دیا جائے گا غرص بلا کی کشش دی جو مولانا کلیف محمد صدیقی صاحب کی بٹی آئی تھی اسما بین میرے شور کی خطا نہیں بلکہ وہ لڑکی ایسی تھی کہ پتھر کی مورتی بھی اس کے سامنے پگھل جاتی میرے شور اپنے کو بہت بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ بھی اس کی محبت سے نہ بچ سکے اب ہر وقت اس کی محبت میں بھلتے رہتے تھے مجھے یقین تھا کہ انہیں شادی نہیں کی اور جسمانی تعلق نہیں ہوا مگر ظاہر ہے کہ جسم میں دو دل تو نہیں ہوتے نا اس سے محبت کے ساتھ مجھ سے تعلق کمانا شروع ہو گیا شروع میں بہت کوشش کرتے رہے لیکن بات چھک نہ سکی دفتر میں بھی لوگوں کے علم میں آ گیا تھا مجھے بھلا کیسے برداشت ہوتا یہ برہمن خاتون تھی نا یہ یہ بات بگڑتی گئی انہوں نے پروگرام بنایا مجھے چھوڑ کر انہوں نے شادی کر لی میں مختصر بتا رہا ہوں اس کے لئے انہوں نے مجھے ہنومان گھڑ چھوڑا مئی دو ہزار میں بچوں کی چھٹیاں تھی وہ دہلی کے گئے مجھے بھی یہ بتایا کہ مجھے ٹریننگ میں جانا ہے دہلی میں آشا شرما کو بھلایا آشا شرما نے ان کے ساتھ ایک کمرے میں نینے سے منع کیا ہندو لڑکی پہلے ہم شادی کریں اس کے بعد ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں انہوں نے دو کمرے شروع میں ہوتل میں لیے اس کے بعد وکیلوں سے مشورہ کیا اور قانون سے گرفتی بچنے کے لیے دونوں نے مسلمان ہو کر شادی کر لی یہ رائے ان کا پسند آئی اور آشا شرما منع کرتی رہی لیکن شوہر کے دباؤ کے وجہ سے اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اگلے دو روز کے بعد حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب کے پاس پھلت گئے تو معلوم ہوا کہ مولانا صاحب ڈلی گئے ہیں ایک مولانا نے ان دونوں کو کلمہ پڑھایا اور بتایا کہ مسلمان ہونے کے لیے مولانا کلیم اللہ صاحب کی ضرورت نہیں فوراں مسلمان ہونا چاہیے پھر نکا پڑھوا دیا آئیشہ نے ہمارے شوہر سے کہا ہم جب یہ دیکھیا جذب کا واقعہ ہے یہ جذب کا واقعہ ہے حرام اس کیلئے نکا کیا اور جو آشہ لڑکی تھی اس نے شوہر سے کہا جب وہ مسلمان ہو گئے تو ہمیں اسلام کو پڑھنا بھی چاہیے انہوں نے ہندی انگریزی میں اسلام کی کتاب مگائی ہندی قرآن مجید بھی لیا مولانا نے انہوں کو اپنی کتاب آپ کی امانت آپ کے سیوہ میں اور سمجھایا کہ بلا شبہ اپنے خاندان اپنے پھول سے بچوں اور ایسی نیک بیوی کو چھوڑنا خود کیسی عجیب چیز ہے مگر آپ سچے دل سے اسلام قبور کریں لڑکی کے لیے نہیں یہ سب اللہ کے ہاتھ میں الجیوی زندگی کو صحیح کرنا اور آپ دین کی محنت بھی کریں باقی خاندان پر کم اس کے ہدایت کی دعا تو ابھی شروع کر دینے چاہیے میرے شوہر بتاتے ہیں کہ مولانا نے قرآن کے آیت پڑھ کر یہ بات بتائی ہے جو بھی مردو یا عورت اچھے کام کرے گا شرط یہ کہ وہ مومنو تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی اور پاکی زندگی عطا فرمائیں گے جو ہمیں حضرت بار بار یہ آیت سنا دے تھے یہاں بھی آپ سنتے من عمل صالحم من ذکرن او انسا وہو مؤمن فلا نحیینہو حیاتن طیبہ جو نیک عمل کرے مردو یا عورت شرط ہے کہ مسلمان اللہ اس کو بالت زندگی عطا فرمائے کہ ضرور ضرور اللہ نے فرمایا میرے شوہر کہتے ہیں کہ اس آیت نے میری زندگی کو روشن کر دیا اندو کو پوری آیت ان کو یاد ہے سچی بات ہے بہن فلا نحیینہو حیاتن طیبہ کیسی سچی بات ہے ہوا یہ کہ میرے شوہر کو تو شروع میں اسلام پڑھنے کا موقع نہ ملا اب آگے پڑھنا جو عورت آشا چھرما جو کلرک تھی مگر آشا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا جیسے جیسے آشا کا نام پھر زینب ہو گیا نہیں آیشا ہو گیا جیسے جیسے اسلام کو پڑھتی گئی اسلام اس کے دل میں اترتا گیا اب یہ عرص کیا تھا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بہن کو کیسے مارا لیکن اسلام اتر چکا تھا اے عمر جتنا مارنا ہے مار لے اسلام جب دل میں گر جاتا ہے گر جاتا ہے تو پھر موت قبول ہے ایمان نہیں جا سکتا بچیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئیں میرے شوہر کو بھی چھٹیاں ختم ہوئیں تو بھوپال پہنچے مگر مجھے ہنومان گھر نہیں بلایا مجھے فکر بھی ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی یہ حاتم اس کی بیوی جو تھی میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھوپال بھیجا اتفاق سے آشہ رات کو گھر میں تھی اس کا نیا اسلامی آئشہ تھا میرے بھائی نے معلوم کیا یہ لڑکی آپ کے گھر رات میں کون ہے میرے شوہر نے کا کام کرتی ہے دفتری کام کے لیے بلایا ہے میرا بھائی ان سے بہت لڑا کسے دن مجھے فون کر کے بلایا ہے اپنے پتا جی کے ساتھ بھوپال پہنچی کئی روز جگڑا چلتا رہا آخر میں وہ کاغذات قبول اسلام کی نکال کے میرے سامنے رکھ دیئے میرے اس سے افسور صدمے کی کیا بات تھی میرے والد نے کیونکہ بہت رئیس تھے مشورہ کیا ایف آئی آر درج کر آئی عدالت میں کئی روز گئے پولیس آئی ان کو گرفتار کر کے لے گئی جو نئے مسلمان تھے بعد میں زمانہ دو گئی مگر دفتر نے نکال دیا اور بہت مذہبی مسلمان ہو گئی وہ بھی سسپینڈ ہو گئی گھر رہ کر اس نے قرآن مجید پڑھ لیا کچھ مسلمان عورتوں سے رابطہ کیا وہ تبلیغی اجتماع میں جانے لگی اور آئیشہ نے شرع پردہ کر لیا ہرکہ مانگایا میرے اور میرے گھر والوں کی طرف جب حدر جے مخالفتیں ہو گئیں میرے سوچ سال میرے ساتھ تھے تو آئیشہ اور میرے شور نے تیہ کیا کہ ہم دہلی جا کر مولانا کلیم اللہ صاحب سے مشور آ کریں مولانا نے کہا آئیشہ سے کہا پردے سے الحمدللہ مجید و اسلام آئیشہ نے کہا کہ حضرت الحمدللہ مجید و اسلام سمجھ میں آ گیا میرے دل میں تو یہ آتا ہے اب سنیے میرے دل میں تو یہ جیل وغیرہ میرے دل میں تو حضرت یہ آتا ہے اگر میری ساری زندگی جیل اور مشکلات میں گزار نہیں پڑے اور میرا ایمان سلامت رہ جائے تو مرنے کے بعد کی زندگی میں جنت بہت سستی ملے گی ہمیں اور ہماری بہو بیٹیوں وہ کون سی تکلیف ہے اسلام جو لائے ہوئے ہیں ہم لوگ خاندان میں ایمان والوں کے پیدا ہوئے ہیں اس لئے میرے دل میں آتا ہے ان کی پہلی بیوی میں ایک زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے ذرا غور سے سننا سوکن ہوتی ہے نا مسلمان بھی نہیں وہ خاتون اور بہت محبت اور خدمت کے ساتھ گزاری ہے اس بیچاری کی کیا خطہ ہے ایمان بچا رہے اور اگر وہ خاتون مسلمان ہو جائیں تو ان سے نکاح کر لیں مجھے چھوڑ دیں طلاق دے دیں یا رکھیں ان کی مرضی ہے یہ آئیشہ کا ایمان ہو گیا تھا اس کے لئے ضروری ہے کہ کچھ وقت لگا لیں جماعت میں ورنہ مرتد نہ ہو جائیں پھر وقت لگا ہے انہوں نے مولانا صاحب نے میری رائے سے اتفاق دیا مجھ سے بہت شابازی دی پھر میرے شہر کو اس پر راضی کیا اور کہا آپ آئیشہ کی بات مان لیں آپ چالیس روز تبلیغ میں لگا کر آ جائیں سارے مسائل مجھے امید ہیں انشاءاللہ ضرور حل ہو جائیں وہ تیار ہو گئے مولانا صاحب نے نظام الدین سے ان کو جماعت میں بھیج دیا اب اسلام شور کے دل میں بھی اتر گیا دیکھو ماشاءاللہ کیسے ساتھی کہہ رہے ہیں الحمدللہ ایمان تازہ ہوتا ہے بھائی یہ فلمیں بغیرہ کس تھا تو تباہی تباہی ہے جماعت سے واپس آئے تو وہ آئیشہ کے یہاں گئے آئیشہ نے انہیں غنومان کر جا کر بات کرنے کو کہا مگر ان کی احمد نہیں ہوئی آئیشہ خود ایک بیان کرنے والی بن گئی تھی مسلمان بننے کے بعد خود بیان کرنے والی بن گئی تھی اور ہم لوگ یہ موبائل اور گند میں اور فلمیں اور فیشن مارکیتوں میں کتنا جاتی ہے ہماری بہو بیٹیاں اللہ انجزب کے واقعات کی برکت سے مجھے اور ہم سب کو ہمارے گھر والے اللہ تو کیا مطلب کی ذریعات کو اللہ تعالی اللہ والا جس پرمالے جناب سنیں ذرا اب وہ جو ہندو عورت تھی پہلے جس سے شادی ہوئی تھی اس نے کئی بچپن کی سہلیوں کو آئیشہ نے مسلمان بھی کر لیا آئیشہ نے مجھے فون کیا وہ عورت بتا رہی ہے کہ مجھے فون کیا کہ آپ بھی مسعود صاحب میرے شور کا اسلامی نام مسعود ہے اس سے قد تک لڑائی اور مقدم بازی کرتی رہیں گی آپ ایک بار دس منٹ کی میری بات سن لیں بس ایک روز کے لئے بھوپال آ جائیں میں ان سے الگ ہونے کو تیار ہوں اس نے مجھے خوب گنڈی گنڈی گالیاں سنائی مگر اس اللہ کی بندی نے احمد نہ آ رہی آئیشہ نے بار بار فون کرتی رہی جب وہ کسی طرح تیار نہیں رہی تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اچھا پھر ہم اپنے اللہ سے کہہ کر اس کو بلوائیں گے کیا اللہ سے ناز اس کو یہ ہر ایک کے بس کا تھوڑی ہے پھر ہم اللہ سے روئیں گے اس کو بلائیں گے آئیشہ بتا دی تھی اس کے بعد اس نے دو رقعات صلاة العجب پڑھی اللہ کے سامنے فریاد کی میرے اللہ جب میں آپ پر ایمان اللہ ہوں اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس ہاتھ ان کا دلم دھرم کر دیجئے اور میرے مولا اس کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اور اس کو یہاں بھیج دیجئے اس کے بعد تحجد میں دعا کرتی رہی اس اللہ کی ولیہ کا اللہ کے ساتھ بہت ناس کا تعلق ہو گیا اس کی دعائیں میرے گلے کا پھندہ بن گئیں یہ داستہ ہیں وہ عرد سنا رہی ہے جو مسلمان نیوی تھی جو بیوی تھی جس کا نام چوہان تھا پہلے تین دن کے بعد میرے دل میں وہاں جانے کا تقاضہ ہوا میں اپنے تینوں بچوں کو چھوڑ کر اپنے بھائی کے ساتھ وہاں پہنچی یہ جو مسلمان نیوی ہیں میرے شوہر کی تو مجھ سے ملنے کی حمد نہیں ہوئی عائشہ میرے پاس آئی مجھے اسلام قبول کرنے کو کہا اور مجھے سمجھایا کہ ان کے ساتھ یہی رہنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ بھی مسلمان ہو جاؤں آپ مسلمان ہو کر دوبارہ نکاح ان سے ہوگا اور اگر آپ ان کے ساتھ مسلمان ہو کر رہو تو میں الگ ہونے کو تیار رہیں گی یہ ایمان مننے کے بعد وہ رو کر میرے پاؤں پکڑتی اور خوش آمد کرتی رہی یہ ایمان لے آؤ مرنے کے بعد عائشہ کی بات میرے دل میں گستی چلی گئی یہاں تک کہ میرے دل میں آیا کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں میں نے مسلمان ہونے کو کہہ دیا وہ اسے چمٹ کر خوب رہی خوب رہی میرے شہر کو فون کر کے بلا لیا ایک عورت کو فون کر کے ان کے شہر آفیس صاحب کو بلایا انہی دو لوگوں کو مزید بلا کر اور مزید دو لوگوں کو بلا کر مہر فاطمی پر میرا نکاح ان سے پڑھوا دیا یہ ساری داستان وہ بتا رہے خاتون جو بات میں مسلمان ہوئی زینب چوہان جو ہے وہ اپنے کپڑے لے کر میرا گھر چھوڑ کر چلی گئی عائشہ گھر چھوڑ کر چلی گئی یہ تو سوکن کی بات ہے اب میں بیان کیا مزید کروں گا آج تو ماباپ سے لڑائی بہنوں سے لڑائی شور سے لڑائی ساس اسر سے بتتمیزی اپنے شور کے رشتے دار خاتون سے ان سے لڑائیاں بتتمیزیاں گالیاں شور سے اکڑ ایسے اللہ تھوڑی ملتے ہیں جنا چل روز فاطمہ آپا جن کے اجتماع ہوتا تھا ان کے یہاں رہی پھر ایک چھوٹا مکان کرائے پر لے لیا ایک ہفتے تک وہ تھوڑے وقت کیلئے میرے یہاں آتی مجھے مبارک بات دیتی مرائے بلائیں لیتی سوکن اور کہتی زینب تم کتنی خشمت ہو کہ اللہ نے تم پر کیسا رہن کیا کہ تمہیں ایمان دیا اب اس ایمان یہ قدر جب ہوگی جب تم اس کو پڑھو گی قرآن پر پڑھو گی وہ ایک ایسی رڑکی تھی جو اب شاید جنت میں رہتی تھی بس اس کا جسم دنیا میں تھا مگر اس کا دل و دماغ اور سب سوچیں جنت اور آخرت میں رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط اللہ سے تعلق مضبوط وہ اس دنیا کو بالکل ایک دھوکہ کا گھر اور ایک سفر جانتی تھی عائشہ کے باتوں میں ایسی سچائی اور محبت اور خلوص ہوتا کہ مجھے وہ دنیا میں اپنی سب سے بڑی خیرقوائی دکھائی دینے لگی ایک ہفتے کے بعد ایک روہ مجھ سے کہا زینب اب میں اس گھر میں نہیں آنگی اب کچھ وقت کے لیے میرے کمرے میں آیا کریں میں ان کے کمرے میں جانا لگی اپنے شور سے سارے مقدمیں ہم نے واپس لے لیے میں دفتر کے وقت میں کئی گھنٹے اس کے پاس گزارتی عائشہ نے مجھے قرآن مجید پڑھایا اور اردو شروع کرائی ایک روہ صبح گیارہ بجے زینب عائشہ کے پاس گئی جو ابھی مسلمانی بھی ہے عائشہ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا جمعہ کا دن تھا اس نے کہا کہ زینب ایک خوشی کی بات سناؤں اب اللہ سے ملنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے مجھے انتظار نہیں کرنا پڑے گا رات میں نے خواب دیکھا ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا عائشہ یہ دنیا تو قید خانہ ہے تم کب تر ہی آن ہوگی پیڑ کے دن ہم تمہیں زینب سے رہنے آئیں گے یہ کہہ کر بہت حسی پھر تین روز اور وہیں زینب نے کہا بس پھر وہ وہیں ملیں گے زینب سے کہا بس اب وہیں ملیں گے زینب بہت اتمنان سے وہاں مزے میں ساتھ رہیں گے مجھے بہت عجیب سا لگا زینب نے کہا اگلے روز میں وہاں گئی تو وہ کل کی طرح شاش بھچاش دی مجھے قرآن شریف پڑھایا مجھ سے کہا اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے اب ہمیں دوسرے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیکھ کر دوزت کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اتوار کی روز میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ عائشہ چادر اڑے ہوئے ہے میں نے کہا عائشہ آپ کو کیا ہوا عائشہ نے کہا کہ مجھے صبح سے بخار ہے میں اس کو بہت زور دیکھ کر ڈاکٹر کے پاس لے گئی دوائی دلوائی اور کہا کہو تو میں رک جاؤں یا پھر آپ ہمارے یہاں چلے اکیلے بخار میں رہنا ٹھیک نہیں وہ بولی مومن اکیلا کہاں ہوتا ہے تو جہاں بھی میں ترے ساتھ ہوں پھر یہ شیر پڑا عائشہ نے تم میرے پاس ہوتے ہو تم میرے پاس ہوتے ہو کوئی آجہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا اللہ تو ہوتا ہے یہ ساتھ میں کسے ہم گناہ کرے میں چلی آئی اب سنیں یہ جو نہیں مسلمانوی تھی میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس گھر میں ہوں اچانک ایک بہت حسین خوصورت نورانی شکل کے حضرت تشریف لائے حضرت مرانا قلیم صدیقی صاحب بھی اسی گھر میں تھے مجھ سے فرمایا کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں زینب سے فرمایا اور عائشہ کو لینے کے لئے تشریف لائے ہیں اس کے بعد وہ عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر آج صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے میری آنکھ کھلی تو مجھ پر خواب کی خوشی ہونے کے بجائے پہلی دفعہ پیارے نفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اس کی اتنی خوشی ہوئی لیکن عجیب سا صدمہ ہوا رات کے تین بجرے تھے اب نئی مسلمان نے کہا میں اٹھ کر تہجی کی نماز میں نے تاجد کری بہت رہی صبح صغیرے میں عائشہ کے گھر پہنچی بخار اس کو بہت زیادہ تھا میں نے پانی کی پٹیاں اس کے سر کو خیرہ پر رکھیں اس سے اس کو رات ہوئی مجھ سے کہا زینب تمہاری زندگی کو میں نے عجیرے نکی ہے مجھے معاف کرنا خدا کے لئے دل سے معاف کر دینا مگر اس مشکل کے بعد یہ ایمان جو آپ کو ملا ہے پھر بھی بہت سستا سودا ہے میری آپ سے ایک آخری التجا ہے تینوں بچوں کو عالم اور دائی بنانا یہ بچے شور کریں ان کو روکو بھائی گلی کے اندر جاؤ کوئی دیکھو یہ دین کا کام کریں گے تو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ثواب کا قارحانہ لگا رہے گا آج ہم اپنے بچوں کو حافظ عالم نہیں بناتے دنیا بسیوی ہے دنیا کو ایجوکیشن کو خدا سمجھا ہوا ہے اس کا میان بہت زیادہ ہے نیا آدمی بیان سن لے کوئی دنیا منع نہیں ہے اللہ وہ ناراض کرنا منع ہے اس کی اب تفصیل کا موقع نہیں پہلے ہی وقت بڑھ گیا میں نے کچھ کھانے کے لئے کہا تو عائشہ نے کہا دودھ ذرا سا پیوں گی میرے نبی بولی زینب ذرا سا تھنڈا کر دو کیونکہ زیادہ گرم کی حدیث میں ممانع تھے آئیے دودھ تھنڈا کر دیا دودھ پیا کمزوری بڑھتی گئی سر میں درد کی شکایت کی میں نے گودھ میں سر رکھ کر عائشہ کو دبانا شروع کیا دین کیسا ہے کیسی محبتیں کرا آتا ہے اثر کے بعد اچانک کہنے لگی لو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے لینے آگئے زور زور سے دروشری پڑھنے لگی پڑھنے کی کوشش کی مگر ان لنے کی امت نہ ہوئی اچانک کل میں شہدت پڑھا دوج کیا آئی اور انتقال ہوگی نجانے کیس طرح فاطمہ آپ آگئی بس اس نے سب کو خبر کر دی نجانے کیسی خوشبو اس کے جنازے سے پھوٹ رہی تھی گھر تو گھر محلہ خوشبو سے مہتر ہو گئے بڑی تعداد میں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی یہ بالکل عجیب و غریب اتفاق ہے سچی بات یہ کہ عورت کے لئے سوکن کا وجود سب سے بڑا کانٹا ہوتا ہے لیکن میرے اللہ جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ آئی شاہ کا انتقال مجھے غم زیادہ ہوا ہے یا میرے شوہر کو بس اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ اگر مجھ سے سو قسمیں دے کر یہ سوال کرے کہ پوری دنیا میں پوری زندگی میں مجھے سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو میں بغیر سمجھے سوچے سمجھے یہ جواب دوں گی کہ میرے سب سے محبوب اور سب سے پیارے اللہ ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا سب سے پیارا آئیشہ ہے وہ زمین پر ایک زندہ ولیہ تھی اسما بین سب سے بات یہ کہ میں نے اپنے شوہر پر ان حالات میں جس قدر ہوتی تھی اس سے سو گناہ زیادہ مجھے آئیشہ کے انتقال کے صدمے نے رولایا میں نے اپنے بچوں کو سکول سے اٹھا لیا میرے دونوں بیٹوں کا نام حسن اور حسین ہے ان دونوں کے ایک مدرسے میں داخل کرایا الحمدللہ حسن کے چپیس پارے حرص ہو چکے ہیں حسین کے چار پارے اور فاطمہ بیٹی الحمدلہ حرص کر رہی اس کے سولہ پارے ہو چکے ہیں کون نئی مسلمان نیا مسلمان اس کی اولاد میری خواہش ہے کہ وہ اللہ کے دین کے دائی بنے اور عالم دین بن کر حضرت خواجہ مہیندین چشتری رحمتلا لے اجمیری کی طرح دعوت کا کام کرے حضرت خواجہ مہیندین اجمیری چشتری رحمتلا لے کے ہاتھ پر نبے لاکھ کافر مسلمان ہوئے تھے ایسے تھے یہ میرے شور اببا سے حضرت معنی کلیم اللہ سے بیعت کے لئے کہا تو انہوں نے بہت منع کیا کہ میرے اندر دو کچھ بھی نہیں ہے بیعت دو شیخ کامل سے ہونا چاہیے لیکن انہوں نے بھی چھوڑا نہیں والد صاحب نے ان کو بیعت کر لیا اللہ تعالیٰ یہ ویلینٹائن ڈے یہ سب چیزیں دروشری پڑھ لیجئے اٹھا دیں اس کو بھی تائم نہیں دیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلیٰ علیہ واصوابہ و بارک وسلم یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور میرے گھر میں بھائی اولاد جو دوست موجود ہیں موجود نہیں جو خواتین موجود ہیں موجود نہیں اللہ جی جتنے مسلمان ہیں ہم سب ہماری اولاد ہمارے گھر والے ہمارے قیامت کی ذریعات کو جذب فرما معاف فرما اللہ والا بنا اے اللہ جذب کے واقعات بیان ہوئے ان کی برکتوں سے ہم سب کو جذب فرما اے اللہ سب گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں بدل دیں آفیت والے حیات عطا فرما کسی کا محتاج نہ کر اے رب کریم اس مل بیٹنے کو قبول فرما اے اللہ اس مل بیٹنے کو قبول فرما یا اللہ فیس بوک یوٹیوب سمارٹ فون سے ہماری جان چھڑوا دیں خصوصا ہماری بہو بیٹیوں کی جان چھڑوا دیں اے اللہ مارکٹوں میں اتنا جانا ہر وقت خریداریاں یا اللہ اس سے نفرد شریدہ عطا فرما کر ہماری بہو بیٹیوں کو گھر میں بیٹھ کر دین پھیلانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کی جملہ مقاست حسنہ پورے فرما اے اللہ ہم سب کو معاف فرما یا اللہ آپ کی رحمت سے آپ کے کرم سے جو ہمارے مفتی محمد نعیم صاحب سے آپ اور کام لے رہے ہیں اور یہ جو عجیب و غریب قرآن پاک کے دورہ تفسیر جو آپ نے شروع کرایا ہے جمعہ کی دن نو سے صرف گیارہ بجے تک اے اللہ اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن پاک کو ہمارے آنکھوں اور دل کی بہار بنا دیں اے اللہ قرآن پاک کو ہمارے دل میں پیوست فرما دیں اے اللہ عمل کرنے والا بنا دیں اے اللہ ہمارے زندگی کی بہار بنا دیں قرآن پاک کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم ہمارے دوست جو علماء ہیں یا اللہ ان سب کو زبردست طریقے سے درد دل کے ساتھ عشبار آنکھوں کے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرما درسے قرآن درسے حدیث دینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما صل اللہ علی النبی اللہ علیہ وسلم یہ جب یہ جس کا واقعہ سنا ہے اور مولی فرامیہ نے مجھے دیا سے یہ واقعہ